باقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ان کی وفات ہوئی ہے بہت بڑے محدث ہیں تو وہ لکھتے ہیں کہ دو شخص تھے ایک عالم دین تھا ایک عابد تھا ان کی بڑی دوستی سی عالم اور عابد اکٹھے رہتے تھے تو شیعاتین نے آپ سے بیٹھ کے میٹنگ کی کہ یار ان کو کیسے بہکایا جائے ان کو بہکانے کی کوئی صورت ہونی چاہیے تو سب شیعاتین ابلیس کے پاس جمع ہو گئے اور ابلیس سے کہا کہ بھئی دیکھیں مہمے لگتا ہے کہ یہ بڑے تکڑے ہیں اپنے ایمان اور قوت میں تو ہم سے تو کام نہیں ہوگا یہ آپ ہی کچھ کریں یہ ان کے اندر کوئی توڑ پیدا ہو تفریقہ پیدا ہو اور یہ بہکاوے میں آویں تو ابلیس سے کہا ہاں بات تو صحیح ہے تمہارے قابو میں نہیں آئے کہ میں ہی کرتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ جناب ایک بڑا آدمی بن کے اور ماتھے کے اوپر جو سجدے کا محراب سجا کے اور بڑا بن کے بڑا عابد گزار بن کے یہ راستے میں بیٹھ گیا جہاں سے اس عابد نے گزرنا تھا وہ عابد جب آیا تو یہ بیٹھا یہ دیکھا کھڑا ہوا اسلام کیا تو وہ عابد نے سوچا کہ یہ بھی کوئی بازر گزار بزرگ لگتا ہے ماتھے پر محراب بھی ہے اب یہ ابلیس اس کو پوچھا ہے کہا کہ مجھے ایک وصفصہ ہو گیا ہے کیا وصفصہ یہ ہو گیا آپ اس کا علاج غالبا کر سکتے ہیں کہتا ہاں مجھے بتاؤ ہو سکتا میں کر دوں اس کا علاج وصفصہ یہ آیا کہ یہ آسمان و زمین جو کتنے بڑے ہیں ساتو آسمان ساتو زمین اور اس کے اندر کیا کچھ اللہ دریاں ندیاں نہریں آپشاریں کتنی بڑی کائنات اللہ تبارک و تعالی کیا اس کو ایک انڈے کے اندر بند کر سکتا ہے پوری کائنات کو اور اس کائنات کو چھوٹا نہ کرے چھوٹا نہ کرے ایسی جیسی ہے بڑی اسی طرح وہ چھوٹے انڈے میں بند کر سکتا ہے اور انڈے کو بھی بڑھا نہ کرے تو گویا ہے کہ کمی اور زیادتی انڈے اور اس کے حجم میں نہ ہو کائنات کے اور وہ ایک انڈے کے اندر کائنات کیا اللہ بند کر سکتا ہے تو عابد نے کہا کہ سوچ میں پڑ گیا کہہ لے کہ مطلب ہے چھوٹا بڑا نہیں کرنا چھوٹا بڑا کیے بغیر کہتا ہاں جی چھوٹا بڑا کیے بغیر کیا اللہ کر سکتا اس پر قادر ہے سوچے نہیں لگ گیا کہ اچھا یہ تو تم نے تحجب کی بات ہے چھوٹا بھی نہیں کرنا اس کو اور چھوٹے انڈے میں بند کرے یہ سوچ میں پڑ گیا تھا ابھی سوچ ہی رہا تھا ابھی تو ابلیس نے کہا شکریہ کوئی بات نہیں یہ کہا کہ چلا گیا اب وہ شتونگڑے سارے انتظار میں تھی کیا ہوا کہا جی اس کو تو ہلاک کر دیا اس کو تو ہلاک کر دیا کیونکہ اللہ کی قدرت میں شک ڈال دیا اور اللہ کی قدرت میں شک اس نے کیا تو بس یہ القادر جو اللہ کی شان ہے جب اس سے ہٹا تو گیا یہ تو اس کا ایمان میں کچھ نہیں رہا کہ اللہ کی قدرت میں شکر بیٹھا اس کو تو میں نے ہلاک کر دیا اب میں عالم صاحب کے بعد جا رہا ہوں اب یہ جب عالم کے راستے میں بیٹھ گئے اب عالم دین آیا وہ سیدھا ملا مجھے ایک وسوسہ ہے کہ کیا وسوسہ ہے وسوسہ یہ آ رہا ہے کہ یہ حسمان زمین کی تنی بڑی کائنات کہ اللہ یہ چھوٹے سے انڈے میں بند کر سکتا ہے اور انڈے کو جائے وہ بڑا نہیں کرنا کائنات کو چھوٹا نہیں کرنا کم ہی زیادتی بغیر کر سکتا ہے تو عالم نے کہا ہاں ہاں بلکل اللہ قادر ہے اللہ قادر اور قادر اور قدیر کے کے لئے کوئی مشکل نہیں بلکل کر سکتا ہے تو عبلیس یہ انکار کے انداز میں دیکھا کہ جی کیا پاتھ کر رہے ہیں یہ ساری بڑی کائنات چھوٹے انڈے میں چھوٹا بڑا نہیں کرنا کسی کو کر سکتا ہے تو عالم صاحب نے گھر کے غصے سے دیکھا ہاں بھئی کیوں نہیں کر سکتا اللہ قادر ہے اس کی قدرت کے سامنے کیا چیز مشکل ہے اور اللہ کی شان تمہیں پتا نہیں قرآن میں اللہ نے کہا کہ اننا ما عمرو اذا آراد شیئن این یقول لہکن فائکون کہ اللہ کی قدرت کا تو معاملہ یہ ہے کہ جب وہ ارادہ کر لیتا کسی چیز کا کہ یہ چیز ہو تو کہتا ہے ہو جا وہ ہو جاتی ہے جب اس نے ارادہ کیا اور وہ کہہ گا ہو جا ہو جائے گی یہ بڑی قائنہ بڑی ہونے کے باوجود چھوٹے انڈے میں سمو جائے گی اس کی قدرت ہے اب وہ کیسے ہوگی وہ تیرہ میرا کام نہیں یہ اسی کی شان ہے بالکل قادر ہے ڈھانٹا اس کو جی 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 جو شکریہ شکریہ بڑی مہربانی یہ کہہ کے بھاگا شتونگری ساری ہاں کیا ہوا کہا کہ بڑا اشیار نکلا یہ مولوی یہ عالم تو بڑا اشیار نکلا اور اللہ کی قدرت سے ہٹا نہیں میں نے کہا بھی کہ کیسے ہوگا انہوں نے کہا اپنی عقل اپنے پاس رکھ اس کی قدرت ہماری عقلوں سے اوپر ہے اس کا کام ہے وہ کہہ دیئے کر سکتا ہوں کن فائے کون تبلیس نے کہا کہ دیکھو عالم اپنے علم سے اپنے بچا گیا اپنے ایمان کو اور عابض مارا گیا اس پر جو علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کی قدرت اس میں شک اپنی عقل اور اپنے حواظ کی بنیاد پر کرنا یہ ایمان کو لے اڑتا اور آج کی دنیا میں یہ شک کی ڈاؤٹی پیدا کی جاتے ہیں آج ویسن ورڈ کی طرح سے یار اللہ قادر ہے تو یہ سارے بھکوں کا کھانا کیوں نہیں کھلا سکتا یار اللہ قادر تو یہ معصوم بچے کے نے کیا کیا یار اللہ اس کو ٹھیک کیوں نہیں کر رہا یا تھوپیا کے جنگل والوں کا کیا خضرہ بھوکے مار رہا ہے یار اللہ قادر یہ قدرت پہ شک نہیں قادر ہے کر سکتا سب کوئی دنیا میں غریب نہ رہے اللہ کر سکتا ہے کیوں لیکن شرط یہ ارادہ کرے وہ ارادہ کرے تو کر سکتا ہے ارادہ ہی نہ کرے تو پھر اس کی مرضی ہے اس کی خدرت لیکن آپ کو ایمان یہ رکھنا ہے کہ اللہ قادر ہر چیز پہ آج ہم پر آوال برے آئے ہوئے ہیں اللہ قادر ہے کل کو اچھے لے آئے گا آج ہمیں اللہ نے نواز دیا ہے کل کو قادر ہے مفلس کر دے لہذا کبر کی ضرورت نہیں شکر کی ضرورت ہے شکر میں رہو یا صبر میں رہو شکر اور صبر میں رہو گے تو اللہ کی قدر پر ایمان بھی رہ گا اور ایمان بچا کر دنیا سے اللہ کے سامنے پیش بھی ہو جاؤ گی یہ حقیقت ہے بہت زبرزہ سبق ہے یہ ہمیں ضرورت ہے اس سبق کی اور یہ ریمائنڈر ہے آپ نے جو دیا ہے اور یہ ہم سب کے لیے بہترین ریمائنڈر ہے کہ اللہ قادر ہے اور ہمیں اس پہ کوئی شک نہیں کرنا کسی چیز ہے شکر الحمدللہ